نمسکر دوستوں میں آپ کا اپنا پرویش سونی آپ کے اپنے اس یوٹیوب چینل پر آردک سواگت کرتا ہوں اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئکن کو دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی سٹڈی کی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل جائے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا مضبولنا تو آج کی ہماری ویڈیو ٹوپک کیا ہے پارٹ اوپ سپیچ سب سے پہلے بات کرتے ہیں پارٹ اوپ سپیچ کتنی ہوتی ہے پارٹ اوپ سپیچ ہوتی ہے آٹھ آٹھ پارٹ اوپ سپیچ انگلیس میں ہوتی ہے پہلی کیا ہے ہمارے پاس ناؤنڈ دوسری پرو ناؤنڈ اڈجیکٹیو ورگ ایڈ ورگ ریپوزیشن کنجیکشن اور آٹھ بھی ہے انٹرجیکشن اب پارٹ اوپ سپیچ کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں فیملی اوپ گرامر فیملی اوپ گرامر گرامر کا پریبار اب یہ ویڈیو دیکھیں آپ اس میں ایک ٹریک آپ کو میں بتا رہا ہوں اس کو دیان سے سمجھئے گا کہ اس فیملی میں سب سے بڑا کیا ہے ناؤنڈ اس فیملی میں ناؤنڈ کیا ہے پیتا ناؤن کیا ہے پیتا تو ناؤن کو تھوڑی ریسپیکٹ دینے ناؤن کو کیا بولنا ہے میسٹر ناؤن ٹھیک ہے اس میں ناؤن کیا گیا پیتا اب اس پیتا کی پتنی کیا ہے کون ہے ورگ ناؤن کی پتنی کیا ہے ورگ ٹھیک ہے اب آپ ایک چیز دیکھئے ان دونوں کے تین بچے ہیں ان دونوں کے تین بچے ہیں تین بچوں میں سب سے بڑا بیٹا ہے پرو ناؤن سب سے بڑا بیٹا کون ہے پرو ناؤن اب پیتا کسی جگہ پہ جاتا ہے تو وہ ایک بار جاتا ہے اس کے بعد کس کو بھیجتا ہے بڑے بیٹے کو ٹھیک ہے تو ناؤن ہم کتنی بار ایک بار اس کے بعد ناؤن کی جگہ بڑا بیٹا کام کرے گا یعنی کی پرو ناؤن کام کرے گا اب میں آپ کو ایک ادھان بتاؤتا ہوں جیسے موہن ایک اچھا لڑکا ہے موہن سکول جاتا ہے موہن نے کلاس میں پرچھم ستان کراپٹ کیا اب بار بار کون جا رہا ہے پتہ دارہ یعنی کی ناؤن جا رہا ہے تو اس سے ناؤن کی رسپیکٹ کم ہو جائے گی تو آپ کو ناؤن کی اس کا یوز کرنا ہے پرو ناؤن کا جیسے کی موہن ایک اچھا لڑکا ہے موہن سکول جاتا ہے موہن سکول میں ٹوپ کرتا ہے اب اس میں جو موہن آیا وہ کیا ہے آپ کا پرو ناؤن اب یہ ہوگی ہے اس کا بڑا بیٹا اب اس کی دو بیٹی ہیں پہلی ہے ایڈجیکٹیو اور دوسری ہے ایڈور ٹھیک ہے پہلی ہے ایڈجیکٹیو دوسری ہے ایڈور ایڈجیکٹیو جو ہے وہ ہے بڑی بیٹی ایڈجیکٹیو کیا ہے بڑی بیٹی بڑی بیٹی سارے دن بس پتہ اور بھئیہ کی اپتاریف کرتی ہے یعنی ان دونوں کی وشیش تفتتی ہے اس سے کیا خیر ہوا ایڈجیکٹیو جو ہے وہ ناؤن اور پرو ناؤن کی وشیش تفتتی ہے ٹھیک ہے اب چھوٹی بیٹی جو ہے وہ ہے ایڈور ایڈور میں بیٹی کی ماں کا نام چھپیز ہوتی ہے ورگ یعنی یہ صرف ماں کی زیادہ پر تاریف کرتی ہے ماں کی زیادہ قریب ہے کیونکہ اس کے اندر ماں کا نام چھپیز اس کے بعد کیا آتا ہے پریپوزیشن پریپوزیشن کہہ کر کے چاچا پریپوزیشن کہہ کر کے چاچا تو یہ تو چاچا ہے وہ تھوڑا چوگل ہو رہے ادھر کی بات بتا دیتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے ریلیشن شو کرتا ہے پریپوزیشن کہہ ریلیشن شو کرتا ہے جیسے ماں بھی آپ کو بتاتا ہوں کی پوچھا کی کتاب کہاں ہے ویریج بک اون دی ٹیبل اون دی ٹیبل میں اون کیا ہے پریپوزیشن یہ کیا دکھا رہا ہے ریلیشن دکھا رہا ہے کہ بک کہاں پڑی ہے اس کے بعد کیا آتا ہے ہمارے پاس کنجکشن کنجکشن جو ہے وہ گھر کا بزور گئے یعنی کہ سب سے بزور پرانی ہیں وہ ہے کنجکشن کنجکشن کیا کرتا ہے ریشتے بناتا ہے ریلیشن بناتا ہے جوڑ کے رکھتا ہے پوری فریوار کو یعنی کی رام اینڈ شام جیسے کی ایک 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 رام اینڈ شام اب یہ رام اور شام کو ڈوڑ کنجکشن ٹھیک ہے اینڈ کیا ہمارا کنجکشن اب انٹر جیکشن دیکھئے انٹر جیکشن کیا ہے پڑوسی انٹر جیکشن کیا ہے پڑوسی ہے اب جیسے پریبار میں لڑائی ہوتی سب سے پہلے آتا ہے دیکھتے واو کیا ہو لڑائی کیسے ہو رہی ہے یہ مطلب کیا ہے اچانک جو ہے ریئیکٹ کرتا ہے یعنی کی سڈن فیلنگ سڈن فیلنگ فیمیلی میں لڑائی چل رہی ہے پڑوسی آیا کہتا ہے واو لڑائی چل رہی ہے یہ کیا رہی آپ سڈن فیلنگ اسی ساتھ آپ کی پوری فیمیلی کمپلیٹ ہو ذاتی ہے یہ ٹوپک بھی آپ کا بیسک پورا کمپلیٹ ہو ذاتا ہے تو یہ آج کی ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مجھ بھولی بھولی